آج اگر ہمارے نوجوان چاہ لے تو پاکوڑ کی وہ زمین کو پلٹ پلٹ کر دیں گے کہ آج کا اس سے چلائیں گے بولیں گے دیکھیں گے صرف صرف پاکوڑ بیدھن صدقے نوجوان کریں گے کوئی سرم کی بات نہیں ہے کوئی حرام کی بات نہیں ہے حرام کی بات تو ناجائز بات تو وہ ہے جو اپنی سمتی کو اپنی دولت کو گریبا کو دولت تو باہر بھی جائے جو جندہ اتنا پریم رکھتا ہے نیتاؤں سے جہاں گھر بار چھوڑ کر کے ایک ایک ٹیمپو میں آٹھ آٹھ آدمی آدمی پر آدمی اتنی گرمی میں گھومانی نہ حاجر ہو سکتا ہے اور ان جندہوں کے حقوق کو کاٹ کر کے ان کے پیسہوں کو لے کر کے اپنی فیملی کو لیے بہوہار کیا جائے میرا ایک خیال میں آیا کہ بچہ لوگ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ سے کہتے ہیں کہ بہت مہینہ کرتے ہیں کہ ہم دین رات مہینہ کرتے ہیں تو انہوں کو میں امتحان لوں گا اچانک پرسو میں نے انہوں کو کہا کہ تم انہوں کو ایک میٹنگ ملانا ہے پورے پاک وردی صلی اللہ کے لوگوں کو بلانا ہے میرا مقصد بھی تھا کہ اسی میں امتحان ہو جا گئے ان لوگا مگر بینت کے مہینہ دو مہینہ پرسو دن سبھات کو آیا اور آکے اوڑا کیا گئے میٹنگ بنانا ہے کیسے کرنا ہو میں نہیں یامتا ہوں نوجوان ہو تم اگر چاہو تو پوراب کی ہوا ہوا پچھم میں موڑ سکتے ہو اگر چاہتا ہے تو پچھم کا ہوا پوراب میں موڑ سکتا ہے ایک زمانہ تھا جب میں سعودیہ میں تھا تو انڈین ایمیسی میں تھا اس وقت روس کا خوب زمانہ چل رہا تھا تو ہاں بات ہو رہی تھے ہمارے انڈین ایمیسی میں کہ روس کا ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ پوراب کی ہوا پچھم ہم بھیج دیں گے تو روس کے اندر طاقت تھی ٹیکنیکل تھا وہ پوراب کی ہوا پچھم موڑ سکتے تھے اسی طرح آج ہم کو پاکڑ بھی دن سر کے نوجوانوں کو لگا کہ اگر یہ چاہ لے تو پاکڑ کی دھرتی کو اُلٹ پلٹ کر دیں گے آج اگر ہمارے نوجوان چاہ لے تو پاکڑ کی وہ زمین کو اُلٹ پلٹ کر دیں گے ان نوجوان کے ہاتھ میں دنی طاقت ہے لہذا میڈیا بندوں کا میرا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج یہاں آ کر کے اُمید ہے کہ صحیح چیز آپ لوگوں کو دکھائیں گے انڈیا کے لوگوں کو دکھائیں گے آج کا مجلس ہمارا یہ مجلس صرف صرف پاکڑ بھی دن سر کے نوجوانوں کا ہے وہیں مانگا مانگائے ہوئے باہر اسٹیٹ سے مانگائے نہیں گیا ہے سن رہے ہو پاکڑ کے لوگ یہ آج کا پروگرام مرا ہی تھا کہ آج کا اسٹیٹ چلائیں گے بولیں گے دیکھیں گے صرف 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 پاکڑ بھی دن سر کے نوجوان کریں گے اگر اگر اقیل اقتر چاہتا تو پچاسوں باہر سے بولنے والے بھرسن دینے والوں کو یہاں اسٹیٹ میں لاسکتا تھا لیکن میں خاص کر کے میں چاہا کہ میں پاکڑ کے نوجوانوں کو اسٹے میں بلاؤں گا کہاں گا حاضر کروں گا اور دنیا کے سامنے پورے پھارت کے سامنے پیش کروں گا کہ اقیل اقتر شک ایک ہے اپنی پروپارٹی کو باہر نہیں دے جاؤں گا ہاں ضرور سب جانتے ہیں کہ اقیل اقتر ہے تو باہر لے جائے جائے جنوہو 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 ناجائز ہرام یہ ہے کہ اپنے سمپتی کو اپنی گریب کی حق حقوق کو گریبوں کی پیشہوں کو راستہ گھانت کی پیشہ کو پورپارٹی کو باہر لے جاتا ہے میڈیا بندرو یہ چیز آپ لوگ بھی سوچنا ہے آپ لوگ سوچنا ہے کہ دیشی اصلی دیشی دیشی کون ہے جو عرب سے لاکھ کرتا ہے یہ اصلی دیشی ہے جو ہندوستان سے لے کے باہر لے جاتا ہے کون اصلی دیشی ہے جی پاک وڑ کے نو جوانوں پاک وڑ کے بزرگوں یہ ہے فرق اتنائی میں ہے اقیل اقتر سے اقیل اقتر اور دوسروں سے فرق یہ ہے کہ اقیل اقتر کرتا ہے اپنے چھتر کی ترقی کے لیے اور لوگ کچھ لوگ کرتے ہیں چورانے کے لیے انشاءاللہ بھول تو نہیں ہو رہاں جھوٹ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ زبان سے جھوٹ بولا جائے آپ لوگ دیکھ لیے ہیں افسوس افسوس صد افسوس اس پاک وڑ کے جنتاؤں کے لیے جو جنتا اتنا پریم رکھتا ہے نیتاؤں سے جہاں جو گھر بار چھوڑ کر کے ایک ایک ٹیمپو میں آٹھ آٹھ آدمی آدمی پر آدمی اتنی گرمی میں گھمانی میں حاضر ہو سکتا ہے اور ان جنتاؤں کے حقوق کو کاٹ کر کے ان کے پیسہوں کو لے کر کے اپنی فیمیلی کو لیے بہوہار کیا جائے کتنی جنتا ہماری گھلے بھلے ہیں کیا ضرورت ہی اتنے دھوپ میں آنے کے لیے ہاں ہماری مار بھانے کیا گھر میں کھانا نہیں ہے یا کھچڑی کھانے کے لیے آئے ہیں کون ابھی نہیں ہے پاک وردہ آج اچھا اچھا کھانا ڈیلی نہیں کھاتے ہیں بچوں کو ہم لوگ بوچھتے ہیں کیا کھائی بھٹاں dánda کیا کھائی چکن کھائی مچھلی آج کا دیا کوئی سبجی تو تاینے کل کیا کھا تھے بھٹاں مچھلی تھا thefollowup.in like share and subscribe www.thefollowup.in